اور اس بیچ دیکھیں تصویریں سامنے آ رہی ہیں سیدھے ہم بینہ جائیں گے جہاں پر پردھان منطری نرین رمودی اس وقت موجود ہے مدی پردیش کے بینہ میں یہ دیکھیں تصویریں سامنے آ رہی ہیں مدی پردیش اور چتیزگر کے دورے پر پردھان منطری نرین رمودی اور اس وقت بینہ مدی پردیش کی تصویریں آ رہی ہیں شیورا سنگھ چوہان موجود ہیں وہاں پر اور پردھان منطری کے ساتھ یہ دیکھئے ابھیبادن کرتے ہوئے وہاں موجود لوگوں کا یہ چناوی ورش ہے مدیہ پردیش کی بات کریں چھتیس گڑھ کی بات کریں اور پردھان منطری کا یہاں پر موجود ہونا چناؤ کہ کچھ مہینے پہلے اپنے آپ میں کافی بڑے سنکیت ہیں اگر دیکھا جائے چناوی راجنیتی کے لحاظ سے ایک طریقے سے یہ آپچاری کا پرچار کی شروعات بھی کہہ سکتے ہیں آپ انڈیریکٹلی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک پرچار کی شروعات بھی ہے جہاں پر پردھان منطری کے موجودگی ہے مدیہ پردیش میں چناوی محول ہے مدیہ پردیش میں ہر پارٹی ہر دل اب چناوی زور لگا رہا ہے تو ایسے میں پردھان منطری کا وہاں پہنچنا بی جے پی کے کارکرتاؤں بی جے پی کے نتاؤں کے اتصاہ وردن کے لیے ہے اور ساتھی یہاں پر آپ دیکھئے کہ شیورا سنگھ چوہان بھی موجود ہیں اس وہاں پر جس میں پردھان منطری ہے اور وہاں پر موجود تمام لوگوں کا ابھیبادن کرتے ہوئے یہ دیکھئے مہلائیں ہیں بی جو پی کے نتا کارکرتا عام لوگ سبھی یہاں پر موجود تو مدیہ پردیش کو آج بڑے توفے ملنے والے ہیں سوغات ملنے والی ہے سرکار کی طرف سے اور اس کے علاوہ پردھان منطری کی طرف سے یہاں پر کیا باتیں کہی جائیں گی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں مدیہ پردیش کے بینہ سے ساغر کے بینہ سے تصویریں جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ 49,000 کروڑ کی لاغت والے پیٹرو کیمکلز ہب کی آدھارشلہ پردھان منطری موڈی رکھیں گے بڑی سوغات دینے کی تیاری ہے مدیہ پردیش کو اس کے علاوہ نویشکوں کو جوننے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ بینہ سمیت راج میں ڈیڑھ لاکھ کروڑ تک کا نویش ہو سکے روزگار ہو سکے روزگار کے افسر پیدا ہو سکے یہ تمام چیزیں پردھان منطری نریندر موڈی سوغات دینے جا رہے ہیں مدیہ پردیش کو اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ 49,000 کروڑ کی لاغت والے پیٹرو کیمکلز ہب کی آدھارشلہ بینہ میں رکھنے جا رہے ہیں اس روڈ شو کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر پردھان منطری موڈی موجود ہیں مدیہ پردیش کے جو سی ایم ہے مدیہ پردیش کے سی ایم شیورا سنگھ چوہان ایک کھولی گاڑی میں دیکھے ویبستہ کی گئی ہے جس میں پردھان منطری موڈی سوار ہیں اور ساتھی مدیہ پردیش کے سی ایم شیورا سنگھ چوہان مدیہ پردیش چناؤی راج ہے اس لئے زیادہ فوکس ہے اس وقت پارٹی کا خاص طور پر بی جے پی یا الگ الگ دلوں کا ایک کوشش ہے کہ مدیہ پردیش کو سادھا جائے اس لئے پردھان منطری نریندر موڈی کا یہ دورہ بہت مہتوپور ہے پچاس ازاد سات سو کروڑ سے زیادہ کی سوگاتیں دی جانے کل ملا کر یہ پردھان منطری کی اور سے مدیہ پردیش کو تحفہ ہوگا اس کے علاوہ ہم آپ کو ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ پیٹرو کیمیکل پریسر جو بینہ ریفائنری میں ہے اس کو آگے بڑھانے کا کام کی شروعات ہوگی پردھان منطری موڈی کی اور سے ان دور کو دو آئی ٹی پارک کا تحفہ دینے کی بات کہی جا رہی ہے یہ بڑی سوگات ہے رتلام میں میگا انڈسٹریل پارک کو آگے بڑھایا جائے گا اور چھے عودیوگی کشیتر کی ادھارشلہ رکھی جائے گی پردھان منطری کی اور سے تو مدیہ پردیش شناوی راجہ ہے مہتوپور ہے اور شبھم ہمارے ساتھ اور زیادہ جانکاری دے رہے ہیں شبھم ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت پردھان منطری موڈی کو شیورا سنگھ چوہان کو اور آلہ نیتاؤں کو جو مدیہ پردیش میں اس وقت موجود ہیں کیا کچھ سوگاتے آج ملنے جا رہے ہیں آگے کا کارکرم کیا ہے دیکھیں جدی ایک مہینے کے بھیتری اگر آپ دیکھیں تو ساغر زیلے میں پردھان منطری نریندر موڈی کا یہ دوسرا دورہ ہے کیونکہ اس سے پہلے 12 اگست کو پردھان منطری نریندر موڈی آئے تھے جب سنت رویداس کو لے کر جو کاریڈور بننا ہے سمارک بننا ہے اس کی آذرشلہ رکھی گئی تھی آج کی اگر بات کریں تو ایک بڑی سوگات جو ہے وہ بینہ کو ملنے والی ہے جس میں پیٹرو کیمیکل پریسر بننا ہے اور یہ پچاس ہزار کروڑ روپے کا بننا ہے اسی کو لے کر آج پردھان منطری پہنچے ہیں بھومی پوجن کریں گے اور جو سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس سے 3 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا روزگار کے افسر جو ہیں وہ بدیں گے اس کے علاوہ اس کے کئی سائدے بھی ہوں گے کئی بڑی سوگاتے بھی ہیں تو کل ملا کر بندلکھن کو بڑی بڑی سوگاتے پردھان منطری نریندر موڈی یا شیورا سرکار کی اور سے دی جاری ہے اگر آپ دیکھیں تو 26 سٹے اس بندلکھن علاقے میں آتی ہے 2018 میں آپ دیکھیں گے تو 18 سٹے بیجے پی نے جیتی تھی اور 7 سٹے کانگریس کے پاس گئی تھی تو پوری کوشش یہاں پر یہ ہے کہ ایک بار فیٹ سے بندلکھن کو سادھا جائے اور الگ الگ سوگاتے اپردھان منطری نریندر موڈی کی اور سے بھی مدے بدیش کو دی جا رہی ہے اور اس کے پہلے اگر دیکھا جائے تو بیٹک ہوئی ایم پی 36 گھڑ کو لے کر بیجے پی کی اور جو کمزور سٹے تھی یا جو سٹے ہار گئے تھے قریب 36 سے 37 ایسی سٹے جن پر فوکس رہے گا تو کیا یہ مانا جائے کہ وہ سٹے جو بندلکھن میں بیجے پی جہاں پر کمزور رہی ہے ان کو طاقت دینے کی ایک بڑی تیاری بڑی کوشش ہے پردھان منطری کے اس کارکرم کے دوارے دیکھئے بلکل بندلکھن کے ذریعے پورے پردیش کو سادنے کی قواید ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کانگریس کے بھی جو نیتا ہیں کانگریس کے راشتی ادھیکش ملکار جنکر گئے وہ بھی بائیس اگست کو سادر میں ہی آئے تھے جہاں پر پردھان منطری موڈی نے اپنا پہلا کارکرم بارہ اگست کو کیا تھا تو دلیت ووٹرز کو سادنے کی بھی یہاں پر پوری قواید ہے اس سے پہلے بیجے پی نے سمنستہ یاترہ نکالی تھی جو ان سیٹوں سے ہو کر گزری تھی جہاں پر دلیت ووٹرز سے یا جو کمزور بھی تھی چھیانیس ایسی سیٹے تھی اور یہ یاترہ پھر ساگر میں پہنچی تھی دوسرا جو آپ نے ذکر کیا سیٹوں کا وہ بھی آپ دیکھئے کہ 49 سیٹیں ہاری ہوئی تھی اور آپ بھی بھی جو بیجے پی اپنی اگلی سوچی جاری کرنے والی ہے اس میں بھی کوشش ہے یہ بیجے پی کی تب سے پہلے ہاری ہوئی سیٹوں کی ہی گھوشنا ہو تو پردھان منتری نریندر موڈی بندلکھن کے ذریعے پورے پردیش کو سازنگی کو پورا فوکس ہے مدھی پردیش اور مدھی پردیش کا یہ جو پشچمی حصہ ہے وہ خاص طور پر اس وقت فوکس ہے بیجے پی کا پردھان منتری موڈی کی طرف سے بڑی سوگاتے دی جانی ہے رتلام بینا ان تمام جگہوں پر بڑی سوگاتے دی جانی ہے